الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَأَلَىٰ أَعْلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهُ سبحان اللہ اللہ جللہ مجدخل کریم کی حمد و سناء حضور سرابہ نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وَأَلَيْهِ وَأَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و عصاب ترود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا گئے خالقِ کائنات بصدقہِ صاحبِ لَوْلَاق آج کی آلی وقار حسین پاکیزہ مقدس نشست قبول و منظور فرمائے اس پاکیزہ اور حسین بزم کے انعقاد پر منتظمین شرکا معامنین سرپرستگان اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ عجر لمحہ بلمحہ براکات نصیب فرمائے اس پاک اور حسین بزم کے صدقے خالقِ کائنات اسلام کو غلبہ آلِ سنت کو اتحاد پاکستان کو عزت و کامرانی امان و استحقام نصیب فرمائے اس پاک اور حسین بزم کے طفیل ربِ ذوالجلال امتِ مسلمہ کو حضرتِ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران اور امت کے ہر ہر فرد کو تارک بن زیاد کا جذبہ محمد بن قاسم کی قوت غازی علم الدین کا عشق عامر عبد الرحمن چیمہ کی تڑپ اور غازیِ اسلام ملک ممتاز حسین قادری کی غیرت ہمیت نصیب فرمائے خالقِ کائنات اس ملک کی مقدر میں اسلام کی عظمتوں رفاتوں کی بہاریں اور نظامِ مصطفیٰ کا صویرہ عطا فرمائے اب آپ کا شکریہ دا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے لئے بشمول تمام شرکا دعا گو ہوں خالقِ کائنات ایسی پاکیزہ عالمگیر بہاریں ہمیں اور ہماری نسل کو قیامت تک نصیب فرمائے اسٹیج پر جلوہ گر علماءِ کرام مشایخِ عزام حضرتِ علامہ خطیبِ ملتِ اسلامیہ مبلغِ یورپ و امریکہ علامہ محمد بشارت شازی صاحب دیگر عجل علامہ زعامہِ ملت گرامی قدر بزرگو خالقِ کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا عالمگیر مذہب عطا فرمایا اسلام کے دامن سے بابستہ بہت سے فرقے بہت سی جماعتیں لا تعداد فرقیاں انگنت مسالک بے شمار اور بے حساب تنظیمیں موجود ہیں اس کا خاص فضل و کرم کہ جس نے قرآن و حدیث کی خوشبو سے مزیم اصحابِ رسول کے اخلاص آلِ رسول کی لازوال قربانیوں کے تصدق اور علیاء کاملین کی محنت کہ تفیل آلِ سنت و جماعت جیسا حسین عالمگیر عقائد و نظریات کا گلدستہ نصیب فرمایا گرامی قدر بزرگو آلِ سنت و جماعت بے حمد اگی تعالی اپنے اساسہ میں اپنی بیس میں اپنے دامن میں اس خیر کو اور اس خیرات کو رکھتی ہے جو ہمیں اصحابِ رسول اور آلِ رسول کے ذریعے دربارِ رسول سے میسر آئی ہے وہ خیرات یہ ہے اہلِ سنت و جماعت الحمدللہ فنکارانہ فکر کی حامل نہیں ہے اداکارانہ سوچ کی حامل نہیں ہے یہ فنکاروں اداکاروں سے بلکل پرے اس کی روشنی قرآن کے پاروں سے ہے اور اس کی غیرت حمیت مصطفیٰ کے یارو سے ہے اسی ڈگر پہ اسی فکر پہ اسی روٹ پہ ہمیں چلنا گئے اور گامزن رہنا ہے اللہ بھلا کرے اس درویش کا جس نے حضرت پیر مکی سے لندر کھایا داتا کے در سے خیرات لی اور عالم اسلام کی سب سے عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کی چٹائی پہ زربہ یذر بکی اس نے چوٹ لگائی اور پھر اسلام آباد کے فیض آباد کے پل پہ بیٹھا وہ اپنا سینہ سامنے کر کے بائیس دنوں تک توفانوں سے لڑتا رہا اور ہم نے سنا کہ اقبال نے کہا تھا کچھ لوگ ہوتے گئے اور پہاڑوں کے دل ہلا دیتے ہیں ہم ان کو پڑھ تو رہے تھے لیکن جب اس کا کرم اور فضل ہوا تو ہماری کی سفو سے ایک درویش کو نکالا جس نے توفانوں کا رخ بدلا اور پہاڑوں کی چٹانوں پر جس نے زلزلہ تاری کر دیا بارہ ہزار شل جس کے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے بڑے بڑے اداروں کی بڑی بڑی گنوں کا رخ اس کے لشکر کی طرف جب پھرا تو اس کے لشکر کے سفاغیوں نے جیسے آپ حضرت علامہ کی زبانی سماج فرما رہے تھے ایک سفاہی علامہ رزمی کے لشکر کا اس نے پیٹ کی بجائے سینہ پھیر کے کہا ہم نہ یوں دوڑا کرتے ہیں اور نہ برکہ پہن کے دوڑنے کی خباست کر سکتے ہیں وہ کوئی اور قوم ہے جو میدان کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے ہم میدان عمل میں ہیں اور جب میدان عمل میں یہ عمل خالصتا رسول اللہ کی عزت کے لیے ہو تو پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے موت بھی گبرا جایا کرتی ہے اور یاد رکھو یہ جو آپ کے اجتماعات ہیں آپ مجھ سے زیادہ الیکٹرونک میڈیا کا بھیانک چہرہ سوشل میڈیا کے غلیظ جال مجھ سے زیادہ ان سے اگاہی رکھتے ہیں وہ اس بات سے باقبر ہیں عالمی استعماری قوتیں لا دینی تاغوتی طاقتیں ہمارے نہیں بلکہ ستامن اسلامی ممالک کے نام نحاد بدکردار حکمرانوں سے خوف زدہ نہیں استعماری قوتوں کے گماشتیں لا دینی قوتوں کے ہاتھوں میں جن کی دوریا ہیں وہ ستامن اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی صورت میں ناچنے والے بندر وہ اتنے بزدل اور گھٹیا ہیں عالم کفر جانتا ہے کہ جب دوری ہلائیں گے تو آل سعود کا خطہ بیس کلو کی تلوار لے کر سب سے بڑے شیطان کے ایجنٹ ٹرم کے ساتھ ناچ کر برما کی بیٹی کے خون کا مزاق اُڑائے گا استعماری قوتیں جانتی ہیں بارین ہو مسکت ہو کوئت ہو ایران ہو سعود ہو یہ بے غیرت ناچنے والے لوگ ہیں اور تمہارا بدنصیب تاہیات نہ اہل حاکم وہ بیچارہ کتار و شمار میں نہیں ہیں جو پرچیاں ہاتھ میں لے کر عالم کفر کے بندر آل سعود کے اشاروں کا منتظر رہتا ہے قوم کا خون پسینہ چوس کر باہر کے ملکوں میں جمع کرانے والے مداری اس قوم کو بے وقوف کب تک بنائے گے اللہ کی صدو کے بریائی کی قسم ہے عالم کفر کے اشاروں پہ ناچنے والے الپندروں کا راستہ روکنے کے لیے داتا کا درویش احمد رضا کا نوکر غوش اعظم کا ملنگ محمد عربی کا نوکر خادم مسائم رضوی میدان عمل میں اتر چکا ہے تیرے نبی کے پیارے غلام عالم کفر بدکار حکمران اسے خوف صدا نہیں ہے عرب کے بے آیاوں سے پریشان نہیں ہے دنیا کے اسلامی ممالک کے ان بندر حکمران سے پریشان نہیں ہے جن کو شام کے معصوم پھولو کے اٹھتے ہوئے جنازے نظر رہے ستامن ممالک کے حکمران کو برما کی بیٹی جو کشتی میں پیدا ہوئی کشتی میں پڑی ہوئی کشتی میں شادی ہوئی جس کی نظریں ترس چکی ہیں کبھی وہ اپنے سر پر چھت بھی دیکھے گی جس کی مگاہیں ترس چکی ہیں کبھی مسلم سوسائیٹی میں اپنا پوچھ کرنے پوچھا پوچھا لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 نبی کے پیارے غلاموں عالم کفر کو خبر ہے وہ خوف زدہ کس سے ہے یہ بچے جمورے جم ایسی جموریت پہ کرون لانات جس میں ایک ایک ایم پی ایس پانچ پانچ کرون لے سینیٹ کے لیے سینیٹر ایوان بالا کے لیے ملتخب ہو میں عدلیہ کے موسس ججے سیوان سے کہوں گا میں لانت بھیجتا ہوئی سی خلی سیوان بالا پر جس کا موسس ایک عرب روپے لگا کے سینیٹ کمیمبر بنے اس اس کے سامنے آنک سے آنک نواز نہیں ملائے گا کیونکہ وہ چورو کا سربرا ہے عمران نہیں ملائے گا تھنکہ لگانے والو کا سربرا ہے زرگار ہی نہیں لگائے گا وہ ڈاکو کا سربرا ہے اس کے سامنے سینہ تال کر وہ کھڑا ہوگا جو داتا کے لنگر سے پنا ناجدار ختم نبو نراز تو نہیں ہوئے آپ محبت سے بولی اللہ دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا 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 تال دار ختم نبو اس قوم کو لوتنے والو اب گنبہ دے خزرہ کے مقین کا نوکار محمد عربی کا غلام میدان عمل میں آ چکا ہے یہ غلام آن رسول قسم رب کعبہ کی یہ دادا کے لنگر پہ ناز کرنے والے تمہاری نسلو نسلو کو برباد کر قدم لیں گے آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا تاجدار ختم نبو چکے ہیں نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا گا خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا ان کو پتا ہے انہی لوگوں میں سے کسی وقت بھی غازی اسلام ممتاز حسین قادری میدان عمل میں اتر سکتا ہے اور سنیوں تم نے کروٹ لے لی انگڑائی لی ہے ابھی انگڑائی ابھی سنیوں انگڑائی لی گیم پدما سکمران اوہ انگڑائی لی ہے پورا ملک جام کر کے بتا دیا ہے یہ کسی کے بے بے کے جہیز میں نہیں آیا محدث علی پوری نے بنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا جو آپ کے علماء اور مشاہد کا کام تھا وہ کر رہے گے اور کرے گے آل سنت و جمعات کے جوانوں جیالوں اللہ کا شکر ادا کرو وہ دوانہ وہ قوت والی میدان عمل میں آواز آ چکی ہے کوئی لاک بھکتا پھرے کوئی لاک بھکتا پھرے کسی کے بارے میں غلط افوا اُڑاتا پھرے کے بھکتا اس سے پھوچھو بھکنے والے چوکوں میں یونے للکارہ کرتے بھکنے والے پلو میں چھپ جاتے ہوتے ہیں بھکنے والوں کی آواز رکھ جاتی ہے زبان لڑ کھڑاتی ہے اور تم تو مولانا خادم حسین رضوی کی آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو ہے جررت اس کا سامن نہ کرو لیکن میں یہ ارز کرو گا یہ میدان عمل میں خوبصورت اور تندر اس ترطون آواز بڑھتی جا رہی ہے کیوں اس کی بیگ پہ قسم اللہ کی کوئی ادارہ نہیں ایجنسی نہیں کوئی قوت و طاقت اور نہیں غاد موسین کے پیچھے جو قوت و طاقت ہے وہ گمبد خضرہ کے مقیم کا دست کرم ہے اور جس پہ حضور کہا تو وہ ڈولتا نہیں ہے وہ پھر کبھی نیزے پہ بولتا ہے کبھی اس کے قدموں کی بھیک لے کر اڈیالا جیل کے پھندے پہ بولتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور ہم دھرائیں گے اور صرف اتنا بتا دے ہمارا کیس صرف حضور کی عزت و نام اس کا کیس ہے ہم بجلی کے کھمبو پہ سیاست کرنے نہیں آئے گندی نالیوں پہ سیاست کرنے والے گندے نہیں ہم گیس کے میٹر پہ سیاست کرنے والے گھٹیا نہیں ہم سڑکوں پہ سیاست کرنے والے کمیشن خور نہیں عالمی داروں کے اجنٹ نہیں ہم سیاست کرنے نہیں آئے ہماری عبادت کا یہ رخ ہے جو کبھی مسجد میں کرتے ہیں تو کبھی چوک میں کھڑے ہو کر حضور کی عزت کا نال لگا کے کرتے ہیں الحمدللہ مسجد ہو مسلح ہو ہم وہاں بھی حق ادا کرتے گئے اور میدان عمل ہو تو وہاں بھی حق ادا کر کے بتاتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں نہ موسی رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں وہ ہم ہی ہیں آؤ اللہ کے قرآن سے اپنا نات تعلق جوڑ کے اس معاشرے کے اندھیروں کو روشنی کا رخ قرآن کی آیات اور رسول اللہ اس تصور کی طرف غلط اور مہلی آنکھ سے دیکھ نے کی بجائے اپنی ہلاکت کا انتظار کرے محمد عربی کے نوکہ رسکلشن کی حفاظت کے لئے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں قرآن اعلان کر رگا گا قل یا ایو غن ناس انی رسول اللہ علیکم جمی جو مشن جو مقصد لے کہ ہم میدان عمل میں اترے یہ مشن بازاری نہیں یہ مشن قسم اللہ کی بزنس تجارت والا نہیں یہ تاریخ اسلامی کا وہ خوبصورت تصور ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں اپنی خوبصورت تعلیمات اور محنت شاقہ سے دیا گئے یہ کام کرنے کے لئے جب کوئی میدان میں اترتا گئے پھر یاد رکھے کسی چیز کا نوٹیفکیشن سرکاری ہوتا گئے کسی کا نوٹیفکیشن بھی فاد کرتی ہے کوئی صوبہ کرتا گئے لیکن مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے محافظ کا نوٹیفکیشن گمبہ دے خدرہ کے مردہ کرو اپنے مقدر پہ ناز کرو تم رسول کائنات کی نگاہ ناز میں آ چکے ہو آمین کے لال کی نظروں میں بھا چکے ہو رسول مختار کی نظر رحمت آپ پہ گئے آج کوئی کسی کے لئے آتا گئے کوئی کسی چور کے لئے کوئی چوروں کی بیٹی کو والے ہیں نہ شیر والے ہیں نہ تیر والے ہیں روشن زمیر والے ہیں اور نبیوں کے پیر والے ہیں نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول سلام کے پیارے غلام مقدر نصیب چمک اٹھا گئے مقدر یا وری کر رکھا گئے تمہارا میرا نصیب چمک گیا ہے اللہ کا کرم گئے اگر یہ کام ہماری نشلیں کریں ان کے لیے بھی بڑی نجات کا باعث ہمارے بزرگوں کو اللہ نے یہ عزاز بخشا اب یہ میرے اور آپ پہ آپ کے دروازے پہ مقدر دستک دے رہا گئے وہ مقدر کی خوش نصیبی دیکھئے اپنی اور میری آؤ میدان عمل میں اتر کر یہ بتا دے ستر سال سے زائد ہو گئے ہم تجربات کی چکی میں پیس رہے گئے ترندو نے لوٹا ہمارے بزرگوں کو لوٹا ہماری نسلوں کو لوٹا ہمارے ملکوں کو لوٹا ہمارے بچوں کا خول چوسا کیا ابھی بھی ایک قوم سوئی رہے گی کیا آپ اس بات سے ابھی بھی اگاہ نہیں ہوئے تمہارے ینگ ڈاکٹرز کو چوکوں پہ مارا گیا کیا یہ بات بھلا دو گے تمہاری میری بیٹیوں پہنوں کو نرسنگ سٹاف کی صورت میں ہو وہ ٹیچرز ہو وہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو کیا ان کو چوکوں اور سڑکوں پہ گسیتہ نہیں گیا کیا یہ بات بھی بھلا دو گے کہ ماں اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کر اپنے بیٹوں کو تعلیم دلائے بیٹا انجینئل ڈاکٹر بن کے اس کے چوتے کھس کہے وہ کمرانوں کے غلیظ دروازوں کے چکر لگا تھے لیکن اس کو نہوکری بیسر نہ آئی تمہارے ملک کا خول پسینہ چوسا تمہارے بچوں سے نوالا چھین کر ان بغیرہ تو کمرانوں نے کبھی لندن میں سرمایہ جمع کیا کبھی سویڈزر لینڈ کے بھنکوں میں جمع کیا کبھی اسٹریلیا میں انہوں نے فلیٹس خریدے کبھی لندن میں انہوں نے محلات تعمیر کیے کبھی دبئی میں محلات بنائے گئے کیا اب بھی یہ قوم بے ضمیر ہو چکی ہے تو پھر میں یاد رکھو میں بھی فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ میں جس قوم سے مخاطب ہوں اس قوم میں کوئی ایک بھی بغیرت فرد نہیں بیٹھا جو پلاول کی گاڑی کے آگے ناج کر قوم کا بقار مجروح کرنے والا ہو میں فخر سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں ان لوگوں میں کوئی چور اچکتا نہیں بیٹھا جو چور کی بیٹی کے سر پہ تاج سجا رہا ہو میں فخر سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہو جو نواز کی گاڑی کو چومنے والا ہو عمران کی گاڑی کے آگے ناجنے والا ہو اللہ تیرا شکر گہے میں ناچنے کھانے والوں کہ پیٹوں سے مخاطب نہیں ہوں میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جن کی مہوں نے محمد عربی کے درود کی لوری دیئے اور آؤ میدانِ عمل میں کھڑے ہو کر بتا دو میدانِ عمل میں اتر کے بتا دو ہم ایسے معزد پر لانت پھیجتے ہیں جو ملک کا پیپ خون جناب قوم کا خون پسینہ لود کے باہر کے ملکوں میں جمع کر آئے ہمارے لیے وہ معزز ہے جو دن پر مزدوری کا انتظار کرتے ہوئے شام کو بوجل قدموں سے گھر کی طرف چلتا ہے اس کے بدن پر لرزہ تاری کے بیٹی بیٹے کا سامنہ کیسے کرے گا اللہ کی قسم میں جوتی کو ڈاکے لگانے والا سیکلوں کو پلچر لگانے والا ریڈی پہ کھڑے ہو کر مزدوری کرنے والا اتنا آلہ گئے ہزاروں نواز حمزہ شباز اور ہزاروں زرداری عمران اس کے قدموں پہ اور پھٹے ہوئے چوتے سے لگنے والی مٹی پہ قربان کر دوں کیونکہ وہ مزدوری کرتا گئے غداری نہیں کرتا اللہ 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 بڑی باہ کب تک چاہو گے تاجدار ختم نبوف تاجدار ختم نبوف پاکستان کا مطلب کیا اور یاد رکھو ہمیں سیاست کی ترک نہیں ہے ہمیں اس عملیوں میں پہنچنے کا شوق نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب ہمیں رسول اللہ کے منبر پہ بٹھایا وہ بچارہ وزیروں یا مشیری ایم این ایز ہاتھ بچوں میں نظرانے بھی دے ہم سیاست میں کیوں ہوا ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں ہمیں تو کسور میں درندگی کا شکار ہونے والی زینب پکار کے کہہ رہی ہے اوہ محراب منبر کے وارثو کب تک چاہو گے کہ اس ملک کی زینب اجڑتی رکھے اوہ شجدے میں پڑے ہوئے نمازیوں دو سو کسور میں درندگی کا شکار ہونے والے بچوں کی روحیں محراب منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے زمیر کو جنجھوڑ رکھی گئے دائیسہ مزدور کراچی میں فیکٹری میں جلا دئیے گئے ان کی روحیں تنپ تنپ کر کہہ رکھی گئے کب اٹھو گے نظام مصطفیٰ کے لیے اجڑنے والی بیٹیاں فیڈر پیتی ہوئی بچیاں درندگی کا شکار پرے ہوتی ہوئی معصوم بچیاں اے مشلیاں جانے والی معصوم کلیاں رو رو کے پہ رہی گئے کب میدان عمل میں اترو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شہرِ گجرات کے قربو جبھار سے آنے والے لوگوں آپ بتائیے کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب جیسی بیٹیاں مسلی نہ جائیں کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ دو سو بچے درندگی کا شکار ہوئے اب یہ پہ غیرتی بند ہو جائے کیا آپ نہیں چاہتے کہ کراچی میں دھائی سو مزدوروں کو زندہ جلایا گیا یہ تماشا پھر نہ ہو آپ کی تمنا نہیں گئے کہ جناب بشاور میں معصوم بچوں کی گردنیں کاتی جائیں حکمران ٹس سے مس نہ ہو جب حکمرانوں پہ پورا وقت آئے تو ان کی خالہ کا بیٹا مودی پہ غیرتی کر کے بارڈر پہ جارہیت پیش کرتا گئے ہمارے ملک کا غلیز حاکم اپنی خالہ کو ساڑی بھیجتا گئے اور مودی پہ غیرت تمہاری فوج کی لاسیں بھیجتا گئے یہ انڈیا کے سرمایہ کار کو بغیر ویزے کے اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس میں بھولائیں ہماری غیرت کا جنازہ نکالیں یہ کرکٹ میچ کے لیے ان قوم کی غیرت کا جنازہ نکالیں چوٹو کینگ کا بدماش کذافی سٹیڈیم میں کرکٹ میچ کی بغیرتی کرتے ہوئے تین دن تک مساجد کو تعلہ لگائے یہاں بدماشی اور بے حیائی کو فروان چڑھایا جائے کب تک چپ رکھو گے آو میرا پو منبر کے وارث میدان میں آکر کہہ رکھے گئے اٹھو فیرالو کی کردنیں مروڑ دو نمرودو کے سینے چیر کے ان کو بتا دو ہم سیاست کے لیے نہیں آئے کالرپوڈ ریال کے لیے نجی آئے آمینہ کلال کے لیے آئے گا لبائے یا رسول اللہ بھائے لبائے لبائے یا رسول اللہ بھائے لبائے 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 جو میت پہ لگاو تو سواب ہے جنازے پہ لگاو تو سواب ہے اور ایوان میں لگاو تو سواب ہے اس سے خوف زدہ صرف سیطان ہوتا ہے ہولی بولو یہ سیطان کے نمندے ہوتے گئے اب آپ کا اور میرا وہ ٹائم آ گیا جب ہم کھڑے ہو کر بتائیں گے ہم کون ہیں محمدی عربی کے نوکر محبت سے بولیے سلمہ نے فارسی سے کسی نے پوچھا آپ کا تعرف ابے کا نام کا اسلام قومیت اسلام وطن اسلام تعرف اسلام یا اب خدا رہا پیپے پیٹے نونے ٹھیپے بننا چھوڑ دو محمد عربی کے دین کے چوکی دار بن کر میدان عمل میں آؤ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا تاجدار ختمِ نوو تمہیں درایا بھی جائے گا دھمکایا بھی جائے گا ریٹ بھی لگائے جائیں گے خرید و فروخت کا محول بھی کر بنایا جائے گا لیکن امت کو بتا دو ہم ان بغیرت لوگوں کی طرح نہیں گئے جو بیس کلو کی تلوار لے کر ٹرمپ کے ساتھ ناچتا نظر آئے آج کی بیٹی پوچھتی گئے برما کی قسمیر کی فلسطین کی بیٹی امہ ہمہ کبھی تو محمد بن قاسم آتا تھا آج جگہ وقت کے حاکم کی بیٹی کو ضرورت پڑے تو قطر سے زانی شرابی پر جناب شہزادے برامد ہوتے گئے لیکن ہم بتائیں گے وہاں زانی شرابی شہزادے آتے گئے لیکن جب بنت حفوہ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو قسم عرب کی محمد عربی کے دین کے نوکر میدان میں کھڑے ہوئے للکار رکھے گئے ہم کہتے گئے ہم ایسے سسٹم کے باغی گئے جہاں بیش کلو کی تلوار اٹھا کر عرب کا زانی ناچتا نظر آئے بیش کروڑ ڈالر کے تحائف دیتا بے حیاء نظر آئے جب اس بے حیاء کا بیٹا ایک سو ملین اس کی بیٹی کو ٹرمپ کی بیٹی کو گفت دیتا نظر آئے جب عرب کے شہزادہ اور جناب ٹرمپ کی بے حیاء بدکار بیٹی کو ایک رات کی خلوت کے بدلے دو سو قیمتی اونٹو کا خزانہ دینے کا اعلان کر کے امت کے جذبات کو اور خیرت کو مجروع کر رکھا گو وہی پدماس ٹرمپ پھر اسرائیل میں اٹھتیس کروڑ ڈالر تحائف دیتا گئے اور تین سو پچاس ڈالر تین سو پچاس عرب کی سرمایہ کاری ہوتی گئے جب امت کے حاکم بے غیرتی کی نیند سو جاتے گئے بے حیائی کی نیند سو جاتے گئے جب خباست اور غلازت کے بستر پر کروٹے بدلتے گئے تو پھر اللہ بھی بڑا کریم ہے اللہ بھی بڑا رحیم ہے اگر معاشرے میں کوئی پدماس دولت اکدار پہ گھومن کرنے والا اکبر پن کراتا ہے تو میدان میں کھڑے ہو کر للکارنے کے لئے تنے تنہا اللہ بھی محمد یا ربی کے صدقے امام ربانی مجدد الفسانی کو بھیج دیا کرتا ہے اللہ 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 لبے لبے ہم مطمئن ہیں اللہ کی بارگاہ میں مطمئن ہیں دنیا جانتی گئے اگر کفر کی طرف سے ایجنڈا مرزا غلام لے کے آئے تو پھر میدان میں تاجدار گو لڑا پھر میدان میں فاضل ہے پرین بھی پھر محدد سے لیپوری اتھرتے گئے میدان عمل میں اگر وقت کی فیرونیت نمرودیت کا سہارا لے کر کھوئی آئے تو پھر امام نورانی میدان میں اترتے گئے نیازی موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولتے گئے اگر شلمان بتصیر دولت و اقتدار پہ گھمن کرتا ہے تو پھر عاشقوں کے لشکر سے غازی ممتاز حسین قادری بھی میدان عمل میں اترتا گئے تمامی ادرات کھڑے ہوکے شیر فید آباد کا استقبال کیجئے آتوں کا لہرہ کے محبت کے ساتھ سارے ادرات پیچھے تک اپنے آتوں کو فیدا میں لہرائیے ہمارے درمیان اصلی شیر جلوہ کر ہوئے الحمدللہ یہ وہ اصلی شیر ہیں جن کو دیکھ کر پولیس کی ہزاروں کی فوج کو بھی دوڑے لگانا پڑ گئی تھی استقبال ایسا کریں ابھی آپ کی آواز آئے گی یہ نعرہ چلے گا لیکن نعرہ حلقہ ہو جائے گا آواز آپ کیانا چاہیے کھڑے ہوکے یہ اصلی شیر ہے اصلی شیر گنجوں کو بھی دکھا دو شیر اسے کہتے ہیں لبائے 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 سنو سنو کام کی شیروں اصلی شیروں کا استقبال ایسا ہوتا ہے آگے سینے کے دور سے لبائے لبائے یا رسول اللہ نبائے 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 لبائے لبائے تاجدار ایک ختم نبو فر تاجدار ایک ختم نبو فر دیکھو دیکھو کون آیا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی نعرہ رسالہ آئیے اختتام کی طرف بڑھتے گئے ہیں تمام حباب اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے تمام غلامان رسول اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت اتا فرمائے جلدی سے تشریف فرما ہو جائیں جلدی سے تشریف فرما ہو جائیں آپ کے سامنے ہمارے خیبر پختونخواہ سے آنے والے حضور رحمت کونین علیہ السلام کے دین کے وہ چوکیدار رسول اللہ کی شریعت اور عزت و ناموس کے وہ پہرے دار کہ جس نے پنجاب کے لوگوں کا سینہ بھی تھنڈا کیا اور ہمارے سر فخر سے بلنگ کیے اللہ اس جوان کو اور شیر کو سلامت رکھے آؤ میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں ہمیں ایسے اجتماعات ایسی محافل اور ایسے پروگرام سے کیا پیغام اور کیا ایجنڈا لے کے جانا ہے ہم الحمدللہ اس پوائنٹ اور اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم پوری کائنات عالم کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لنڈے کے انگریزوں مومبتی آنٹیوں کی ناجائز اولادوں لبرالز اور سیکولرز کے تماشدینوں آؤ آنکھیں کھول کے دیکھو تم نے پاکستان میں ایک بدماش غلیزہ خبیصہ عورت کا جنازہ بھی دیکھا اور محمد عربی کے شیر غازی اسلام ملک ممتاز حسین کا جنازہ بھی دیکھا دنیا جان چکی ہے لنڈے کے انگریز اور مومبتی آنٹو کے آنٹیوں کی اولاد جب پاکستان کا غلیز میڈیا بک بک کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور بےہیائی اور بدماشی کا محول کرم ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کا کھا کر پاکستان کو بکنے والی بدکار جس کا شوار کا دیانی جو خود بد مذہب بیٹی کرسٹیان اس ملک میں کھا کر غداری کرنے والی بد ماش اور ہر دشمن رسول اور گستاخ رسول کی وقالت کرنے والی بد ماش عورت مرتی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں تماشے والے اور جب اسی ملک میں غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری جامع شہادت نوش کرتا ہے پاکستان کا بد ماش ادارہ اور پیمرہ جیسا غلیز ادارہ اور اس کا گھٹیا سربراہ پانچ کروڑ کا نوٹس لے کر ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے میڈیا کو سام شنگ جاتا ہے ایک چینل نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو چینل امت کی نمیندگی کر رہا ہوتا ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں نائنٹی ٹو کے ملکان کو اور لانت پیشتے ہیں بد ماش میڈیا کو جو انڈیا کی ڈانسن مرے یوں لگتا ہے جیسے جیو والوں کی ماں مری ہے یوں لگتا ہے ایکسپریس والوں کی بہن مری ہے یوں لگتا ہے دنیا والوں کی بیٹی مری ہے وہاں بک بک کرنے والے میڈیا اور غلیز ملکان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شام میں اٹھنے والے معصوم پھولوں کے جنازے نظر نہیں آئے بین تحوہ کا لکتا ہوا تقدس نظر نہیں آیا یہاں محمد عربی کے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے دہشت کرد نظر نہیں آئے اور ملالہ کی ہلنے والی انگلی دکھانے والے درندوں قرآنی آیات پہ خنزیر کی بوٹیاں مری گئی تمہیں نظر نہیں آئی اسٹیلیا اور شارجہ سے لائف چھکے چھوکے دکھانے والے بدماشو تمہیں بین تحوہ کا تقدس بامال ہوتا نظر نہیں آیا لیکن سنو میدانی عمل میں مصطفیٰ کے شیر آ چکے ہیں ہم قسم عرب کی پاکستان کے غداروں سے لے کر اسلام کے عالمی دغباز اور غداروں تک کا اعتصاب کریں گے جنہوں نے میرے نبی کائنات کے بچپن کے اس خوبصورت یادو کو مٹایا اما حلیمہ کی وحویلی پہ بلڈوزر چلانے والے بغیرت سعودی حکمران کا بھی اعتصاب کریں گے میں قسم اللہ کی برملاک ہوگا حضور کی والدہ حضور کے والد اور سرطار کی شہزادی کا مزار چبانے والے عثمان غمی کا مزار چبانے والے امیر حمزہ کا مزار چبانے والے منترندو کے اعتصاب کبھی وقت آ گیا ہے ہم پرملا کہنا چاہے گے حضور کی یادو کو بٹانے والوں اما حلیمہ کی حویلی پہ لبی کی اما کے مزار پہ بلڈوزر چلانے والے کتو وہ وقت دور نہیں ہے جب کتو جیسی بہت مرتے ہوئے نظر آوگے اللہ کی قسم ہے وہ لمحہ قریب ہے جب امت درود و سلام پڑتی ہوئی طیب اردگان کی سرپرستی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نعرے لگاتی نظر آئے گی یا رسول اللہ نبی لبی یا رسول اللہات لبی اے نبی اے نبی کے غلامو اہد کریں اور یہاں سے ایک میسیج لے کر جائیں جو اولندی کے انگریز کہتے ہیں اس لیے معاشر ایک مولویوں کے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہولنڈے کے انگریزوں ہمارے پاس محمد عربی کا دین ہے اور تمہاری دانسوری پہ لعنیت جو کلمہ نہ سنا سکے جس کو سورہ اخلاص نہ آئے وہ ہمیں سکھاؤ گے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس فاروق عظم کی ہسری ہے میں پاکستان کی عدلیہ کیانوریبل ججر سہبان سے بھی کہوں گا فیصلے لکھتے ہوئے خدارہ خلیل جبران کو کوڈ نہ کیا کرو فیصلے لکھتے ہوئے خدارہ آئیزیک نیوکڈن اور آئین سٹائن کو ڈسکس کرنے کی بجائے برنارڈ شاہ کو ڈسکس کرنے کی بجائے تم یہاں ناول اور ڈائجسٹ ڈسکس کرنے کی بجائے اگر فیصلوں میں حضور کی تعلیمات اور حضرت عمر و عثمان و علی و صدیق کا کردار پیش کرو ہم سلام پیش کریں گے تمہارے بزرگوں کا کردار اتنا اوچا ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب تم خلیل جبران کو ڈسکس کرتے ہو فیض کی غزل کو کوڈ کرتے ہو جب تم برنارڈ شاہ کو ڈسکس کرتے ہو اس سے پوچھو ہندوستان کا سربراہ کہہ رہا تھا سمپلی شیٹی is not the monopoly of congress i am not going to mention the names of ramma and krishna they were not historical personalities i am compelled to mention the names of abhu bakkar and umar وہ اپنی سوسائیٹی کو بتا رہا تھا لوگو ہم مورتیوں بنائی بھی ہم نے مورتیوں کے آگے گردن جھکائی بھی ہم نے ان کو اپنی دیوی اور دیوتا مانا لیکن کسی کام کے نہیں ہے ہماری زندگی کو سمارنے کے لیے مورتیاں اور دیوتا کام نہیں آتے محمد کے دو درویش ابو بکر اور عمر ہیں جو انسانیت کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں ہمارے ججیس سہبان سے لے کر ہمارے دانشوروں تک آؤ خادم حسین رضی کا یہی پیغام ہے ڈاکٹر شفیق کمینی کا یہی پیغام ہے محمد افضل قادری کا یہی پیغام ہے ان علماء کا یہی پیغام ہے ہم جب گھر کی بات کے لیے اپنی عزت کے لیے تمہیں بلائیں جھٹک دینا روک دینا ہمیں برملا کہہ دینا ہم نہیں آئیں گے لیکن ہمیں بتاؤ جو محمد یا ربی کی عزت و ناموس پر کتے حملہ کر رہے ہو گھروں میں بیٹھو گے چھپو گے دکانیں نہیں چھوڑو گے بشتر پہ رہو گے اور سنو ہم برملا کہتے ہیں اشتیر مولوی خطیب نادخواں پہ کروڑوں لانات جو محمد یا ربی کی عزت و ناموس کی فوجت نہ کر سکے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے ہمیں ایسے پیر نہیں چاہئیے آپ کی سامنے میں ایک پیر کی بات رکھتا ہوں آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی پیر آپ کے نالج میں ہو تو میں شکریہ دا کروں گا جس کو گھٹی نہ بھی دیں گنگا بندہ نہ بولیں گھٹی نبی دے جھولا فرشتے جھلائیں جھولی باب العلم کی ہو ظلف مہار مصطفیٰ بنوائے سجدے لمبے سوالاکھ نبیوں کا امام کرے جو روئے تو نبی فرمائے مجھے تکلیف ہوتی ہے گجرات کے غیور لوگوں آپ بتاؤں جب نانے کے دین پہ یزید جیسا کتہ حمل آور ہوا حسین تو آستان آلیہ مدینہ کا گدی نشیم تھا حسین تو حسن کی پگ کا وارث تھا حسین تو مصطفیٰ کریم کا جانشیم تھا وہ تو مکہ کا متولی تھا اس نے اکبر کٹایا کے نہیں اسگر لٹایا کے نہیں ابباس کے بازو چنے کے نہیں اس نے قاسم کو گھٹڑی میں باندھا کے نہیں جب سارا گل سل لٹا پھر یہ کائنات کا سب سے بڑا پیل خود میدان کی طرف بڑا چمکتی چلتی ہوئی تلواریں تھی سیدہ سکینہ لپٹ گئی بابا روتی رہوں گی یتیم ہو جاؤں گی حسین کی آواز کیا تھی جسم فلک گواہ ہے زمین کشینہ قیامت تک گواہ ہی دے گا میرے پاک حسین کے یہ تاریخی الفاظ تھے بیٹی تیرا رونا برداشت ہو سکتا ہے نانے کے دین کا دربدر رونا برداشت نہیں کر سکتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس خوبصورت کارمہ کے اس لسکر کے ایک جرنیل کے سامنے محمدی عربی کے غلام آج وعدہ کریں کیا ہماری جوانیاں طاقت قوت سرمایہ بچے گھر اس لیے ہیں کہ کتے مصطفیٰ کے دین پر حملہ کریں بولیے اور اونچہ بولیے ہم فیض آباد کے مجاہدوں کو بتائیں کہ تم نے ہمارا سر روچہ کیا ہم تمہارے پاک میں کریٹ کرتے ہیں بتائیے کیا محمدی عربی کے دین پر کتے بھونکتے رہم گھروں میں بیٹھیں مسجدوں سے سپیکر اتر گئے آج نیل پوچھتے میں کیوں نکالا مسجدوں سے سپیکر اتر لیے نشاب سے آیات نکال لی گئی درود و سلام کو محدود کیا گیا نامو سے رشالت پر ڈاکہ مارا گیا ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی گئی پاکستان کی معیشت کو لوٹا گیا پاکستان کا مند تباہ ہوا پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی یہ بھیک مانتے رہے اوبامہ کی زیارت کے لیے بہندے ہوتل میں رہتے رہے بوش کے سامنے کا سا گدائی پھیلاتے ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے ہمیں ایسے نہیں چاہیے ہمیں عمر فاروق چاہیے عمر فاروق کنوکر چاہیے مدینہ میں کافلہ آتا ہے عمر کافلے کی چوکیداری کر رہے ہیں اس کافلے میں ایک عورت کی جو گودی میں ایک بچہ روتا ہے اس کو پتہ نہیں کہ میرا پہرہ دینے والا وقت کا حاکم ہے ہمارے گاہ چور کی بیٹی مریم بی بی پوچھتی ہے کہ ایسا پاکستان چاہتے ہو جس میں وزیر آزم عدالت میں جائے میں کہتا ہوں بیٹی مریم سن لے ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں ادنا بندہ پڑے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے والا ہو اور سنیے فاروق اعظم پوچھتے ہیں اسما سے کہتے ہیں بی بی بچے کو چپ کر آ بچے کو چپ کر آ ہولنڈے کے انگریزو میڈیا پہ لفافہ انکر بن کر دین اسلام کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بدواشو ان سے پوچھو ہم ان کے پاس کیا ہے ان سے پوچھو ہم لندن سکول آف اکرامک سے نہیں پڑے ہم نے واشنگٹن سے ڈگری نہیں لی ہم نے پنٹاگون سے اجازت نہیں لی ہم نے بلٹریٹ سینٹر سے سارٹیفیکٹ نہیں لیا ہم نے گمبد خضرہ کے مقیم سے سارٹیفیکٹ لیا ہے ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کر دین پڑھا ہے فاروق اعظم کہتے ہیں بی بی چپ کر آ وہ کہتی ہے بھئیہ یہ بچہ چپ نہیں کر سکتا کر رہا میں نے دودھ پیشگی چھڑا دیا ہے کہ کیوں چھڑایا کہ خلیفہ وقت نے کہا ہے جب تک بچے کا دودھ نہ چھوٹے تب تک وظیفہ نہیں شروع ہوتا تو میں نے اس وجہ سے بچے کا دودھ جلدی چھڑا دیا تک اس کا وظیفہ شروع ہو سکے گجرات کے قیور لوگو حضرت عمر کی سسکیوں کی آواز خیمے سے باہر نکل رہی تھی عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھائی عمر کی سسکیاں ہم سنتے رہے حضرت عمر نماز کے بعد بیٹھے تو فرمایا لوگو سنو پتہ نہیں کتنے ماں کے بچے روئے ہوں گے آج آپ بتائیں کشمیر کے بچے روئے تیرے حاکم تس سے مس ہوا تیرے لالا موسیٰ میں بدماش جاہل تاہیات نائل حاکم کی گاڑی کے نیچے بچہ آیا دادرشی ہوئی بولیے بچے کچھلے گئے بیٹیاں ماری گئیں فیڈر پینے والی خون میں لطبت ہوئی کیا ان کو وہ پریشانی ہوئی کیونکہ وہ تیرا بچہ غریب کا بچہ ہے وہ ان کو کیا لگے لٹی کس کی حسمت لٹی کس کی دنیا تمہیں کیا تم اپنی دکانیں سجاؤ فاروق اعظم کہتے ہیں کتنی ماں کے بچے روئے ہوں گے آج فاروق اعظم نے کہا میں قانون بدل دیتا ہوں دودھ چھڑوانے کے بعد نہیں جیسے گی بچہ پیدا ہوگا تو محمد عربی کس غلام کی طرف سے اسٹیٹ اس کا وظیفہ لگائے گی یہ یورپ کے پاس نہیں ہے نظام یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا دیا ہوا نظام ہے ہمارے پاس یورپ کا نہیں ہے مصطفیٰ کریم کا نظام ہے ہمارے پاس امریکہ کا نہیں ہے مصطفیٰ کریم کی اتا کردہ معیشت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں جمیل بن سراکہ کو غار کے دروازے پہ کھڑ لشکر گزر جائے پھر ہلنا پوری ڈیوٹی دے کے عرض کرتے ہیں حضور ڈیوٹی بھی دے دی خالی غار کے دروازے پہ کھڑے رہنے کی حکمت تو ارشاد فرمائیے فرمایا جمیل بن سراکہ خالی نہیں تھی اس میں ایک کتیا نے ابھی ابھی بچے دیئے تھے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی محمد عربی کو یہ گوارہ نہیں گزرا یہ ناگوار گزرت گزرتی یہ بات کہ میرا لشکر اس کتیا کو دودھ پلانے والی کتیا کو ڈسٹرب کر دے یہ مصطفیٰ کا دین ہے آؤ ہم اسی دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں ہم اسی دین کی روشنی سے تمہیں اگاہ کرنا چاہتے ہیں اس حسین اور پاکیزہ بزم میں وعدہ کرو ہاتھ لہرا کر ہاتھ لہرا کر ہمارا میڈیا والے بھائی اپنے کیمرے کا رخ پیچھے کریں غیرت مند ماہوں کی لوریوں سے پروان چڑھنے والے درویشوں کو دکھائیں ان کے چمکتے ہوئے چہرے دکھائیں ان کا بلولا ان کا جوش اور جذبہ دکھائیں کہ یہ علامہ خادم حسین کے شیر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں یہ بریانی یہ مٹن یہ کوک پیپسی کی بوتل پہ سعودہ کرنے والے نہیں یہ تکوں کبابوں پہ بکنے والے بغیرک نہیں یہ حکمرانوں کے پچوں کی گاڑیوں کے آگے ناچنے والے نہیں محمد عربی کے دین پر جانے دینے والے ہیں وعدہ کرو ہمیں آج اس پزم میں وعدہ کرتے ہیں ختم نبوت کے دشمن پہ لانات ختم نبوت کے دشمن پہ لانات ختم نبوت کے دشمن کو ووٹ نہیں ملے گے ہاتھ لیرہ کرو ہمارا ووٹ ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ ہوں چکو شیطان کو پتہ لگے ہمارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحقص کے لیے ہمارا ووٹ محمد عربی کے دین کے لیے ہمارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارا ووٹ شریعت کی بالا دستی کے لیے ہمارا ووٹ محمد عربی کے ناموس کے لیے ہمارا ووٹ اپنی معصوم پیٹیاں مائے پہنوں کی اس شدوں کی حفاظت کے لیے ہم گنگوی سڑکوں اور نالیوں پر کوک پیپسی اور ٹکوں پر بکنے والے نہیں حکمرانوں ہم محمد عربی کے دربار میں بک چکے ہیں ہمارا شودہ ہو چکا ہے ہمارا جینا بھی محمد کے لیے ہے مرنا بھی محمد عربی کے لیے ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں شرِ اشرار بدماشوں اجنٹوں کمیشن مافیا تھانا کلچر کچہری سے پلیک میل کرنے والے پلیک میل اور سرمایہ سے لوٹنے والے ترندے اور بداریوں سے نجات عطا فرمائے محمد عربی کتاب داری اور ناموش رسالت کے پہرہ داری میں جینا مرنا نصیب فرمائے یار زندہ شعبت باقی و آخر دعویان الحمدللہ رب العالم